دو چیزوں کو قرآن کریم کے اندر سورج کہا ہے نمبر ایک وہ سورج جو صبح کے وقت آسمان سے دلو ہوتا ہے اسے بھی سورج کہا اسے بھی سراج کہا ہے نمبر دو جو مکہ کی وادی پہ دلو ہوا ہے اسے بھی سراجم منیرہ کہا ہے اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آسمان والے سورج کے ساتھ تشبیح دی ہے تشبیح دی ہے وجہ تشبیحات تو بہت ہے میں صرف ایک وجہ تشبیح آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں میری طرف توجہ رکھئے گا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آمنہ کے لال کو آسمان والے سورج کے ساتھ تشبیح دی ہے وجہ تشبیح کیا ہے دیکھیں آسمان پہ جب سورج دلو ہوتا ہے روشنی ہی روشنی ہوتی ہے جب آسمان کا سورج دلو نہ ہو اس وقت آسمان پہ اندیرہ ہی اندیرہ چھایا ہوتا ہے اس اندیرے کو ختم کرنے کے لیے اس اندیرے کو دور کرنے کے لیے کبھی انسان لال ٹین جلاتا ہے کبھی انسان موبائل کی ٹارک جلاتا ہے کبھی انسان بلک جلاتا ہے لیکن جب آسمان والا سورج دلو ہو جائے اب کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں اس سے پتا چلا جب تک آسمان کا سورج دلو نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارے اس اندر کے حال کے لیے الگ لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے باہر سہین کے لیے الگ لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے دوسری منزل کے لیے الگ لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے لیکن جب آسمان کا سورج دلو ہو جائے اب الگ الگ لائٹ کی ضرورت نہیں اب موبائل کے ٹارچ کی ضرورت نہیں اب بلک کی ضرورت نہیں اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے روشنی کے تمام مراتب کو سورج کی روشنی پہ ختم کر دیا ہے بلکل اسی طریقے سے آمنہ کے لال کے آنے سے پہلے ظلم کا اندھیرہ تھا کفر کا اندھیرہ تھا اس ظلم اور شرق اور کفر کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بیجا اس ظلم اور شرق کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوب کو بیجا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بیجا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت لود کو بیجا ہے جیسے آسمان پہ سورج طلوع نہ ہو الگ الگ لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے جب آسمان کا سورج طلوع ہو جائے اب الگ الگ لائٹ کی ضرورت نہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے روشنی کے تمام مراتب کو سورج پہ ختم کر دیا ہے اور صورت پر اس کی انتہا کر دی جب اس پر انتہا کر دی جس پر کسی چیز کی انتہا ہو جائے اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی بلکل اسی طریقے سے آمنہ کے لال کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سر انبیاء کو بھیجا ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و پیش انبیاء کو بھیجا ہے لیکن جب آمنہ کے لال آئے ہیں اب آمنہ کے لال کے آنے کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں جس طرح سورج تلو نہ ہو الگ الگ لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے لیکن جب سورج تلو ہو جائے اب الگ الگ لائٹ کی ضرورت نہیں اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے روشنی کے تمام مراتب کو اس سورج کی ذات پر ختم کر دیا اس پر روشنی کی انتہا کر دی جیسے سورج کے نکلنے کے بعد لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اسی طریقے سے آمنہ کے لال کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کے تمام کمالات کو میرے نبی پر ختم کر دیا ہے جیسے سورج نکل آئے اب روشنی کی ضرورت نہیں بلکل اسی طریقے سے آمنہ کے لال کے آنے کے بعد کسی اور نبی کی بھی ضرورت نہیں موسیقی موسیقی